موسیقی 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 جس کے گالس آسٹل میں گھس کر لڑکیوں کے کپڑے کھیچے گئے تھے ان کے بال کھیچے گئے تھے اور جس یونیورسٹی میں سی اے ان آل سی کے خلاف آندولن کے دوران تالہ جڑ دیا گیا دسویں بارہویں میں پڑھنے والی بچیوں تک ویرانے میں سناٹو کے موہ پر مکہ مار لائی تھی کہ یہ غلط ہے ظلم ہے انیائے ہم اس کے خلاف ہیں آپ کو یاد ہے کیا شاہرو خان نے کبھی کچھ کہا ہو کہ میں جامعہ ملیا کا چھاتر رہا ہوں میرا دل دکھتا ہے جو آدمی اپنی انیورسٹی اور اسکول پر حملے کے خلاف نہیں بول سکتا وہ یا تو نہایت قائر ہے نہیں تو کرور ہے اور نہیں تو مکار ہے چھوڑیے حضور جینیو کا چھاتر نظیب پات سال سے لا پتا ہے اس کی ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی ہیں انصاف کی امید میں بتائیے نہ صاحب شاہرو خان نے کبھی ایک لفظ کہا ہو کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہے کہا ہو کہ میں عدالتی سویدھائیں دلاؤں گا کہا ہو کہ میرے اندر کا باپ روتا ہے نظیب کے لیے عمر خالد کس بات کی سزا دی جا رہی ہے اسے امن اور سچ کی حمایت کی شاہرو خان نے کچھ کہا ہو تو بتا دیجئے میں معافی مانگ لوں گا ہاتھ جوڑ کر شاہرو خان نے نتاشا نروال کی جیل کے خلاف آواز اٹھائی ہے کیا دیوانگنا کالیتا کی جیل کے خلاف یا عاصف اقبال تنہا کی جیل کے خلاف تو کیوں نہیں اٹھائی کہ آپ شاہرو خان کو اتنا معصوم مانتے ہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں کہ ان سب کو صرف اور صرف مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے اور یہ لوگ کوئی کروز پر لیمنچوس چاٹنے کے جرم میں جیل میں نہیں ڈالے گئے تھے ان کا جرم تھا جمہوریت کے پکش میں اپنے آپ کو جھوک دینا ان کا جرم تھا آئین کے اقبال کو اپنے استطوع کا سوال بنا لینا ان کا جرم تھا انسانیت بھائیچارہ اور امن کو اپنی اگلی نسلوں کے لیے بچانے کے قسم اٹھا لینا آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ کفیل خان کے ساتھ ہیں یا آئین خان کے آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ صفورہ جرگر کے ساتھ ہیں یا آئین خان کے آپ کو نجیب اور آئین میں سے ایک کو چننا پڑے گا آپ کو عاصف اقبال اور آئین میں سے بھی ایک کو چننا پڑے گا اور نہیں تو آپ اپنے آپ سے بے ایمانی کر لیں بے ایمانی کر لائے ہیں لوگ تنتر کے بڑے سوالوں سے آپ کو پوچھنا تو پڑے گا کہ جب بھارت کے نوجوانوں کو جامعہ سے علیگر سے جینیو سے اٹھا کر جینوں میں ڈالا جا رہا تھا تو شاروخ خان کیا کر رہے تھے وہ مست اپنی فلموں کے شوٹنگ میں ویس تھے آئی پیل کے کسی میچ کا مزہ لے رہے تھے اور نہیں تو ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی کنٹھا اولیچ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا ڈرگس لے لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرے زندگی کے مسئلے آپ کس شاروخ خان کا جھنڈا اٹھائے فر رہے ہیں وہ آدمی لڑکیوں کو ایک سامان سمجھتا ہے مزے کا سامان وہ کوئی پیار کی بات نہیں کر رہے تھے ان کا سپنا یہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا لڑکیوں کی عزت کرے ان کا سپنا یہ تھا کہ ان کا چراغ لڑکیوں کو اپنی بستر میں لٹا لے مجھے پتا ہے آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہوئی لگنی چاہیے لیکن میرے کرانتیکاری دوست سنیں شاروخ خان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کروز پر پکڑے گئے اپنے بیٹے کے لیے بھارت کے سب سے مہنگے وکیلوں کی فوج اتار دی ہے وہ چاہے تو جینوہ اور وینہ سے وکیل لاکر کھڑا کر دیں گے اور اپنے رنگین بیٹے کی گرفتاری کو مانوادکار ہنن کا سب سے بڑا سوال بنا دیں گے آپ لکھ کر لے لیجئے شاروخ خان کو مسلمان ہونے کی سزا نہیں دی جا رہی ہے مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے کفیل خان کو نظیب کو عمر خالد کو سفورہ زرگر کو کیا آپ کو پتا ہے نظیب کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے میرے کرانتیکاری دوستو چندے پر لڑا گیا ہے ان کا مقدمہ کوٹ کی فیس تک کے لیے چمنیاں جوڑی گئی ہیں آپ لکھ کر لے لیجئے شاروخ خان کا بیٹا آج نہیں تو کل باہر آئے گا ہی لیکن اس دن بھی شاروخ خان کی زبان نہیں کھولے گی نظیب کے لیے کفیل خان کے لیے عمر خالد کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے علیگر مسلم انورسٹی کے لیے جین یو کے لیے شاروخ ملک کی تباہیوں پر نوٹ چھاپنے والی ایک مشین ہے وہ ایک اچھے بانڈ ہے جو عربوں میں کھیلنے کے باوجود ظلم کے خلاف ایک شب نہیں بول سکتا آپ کو اگر اس بات کا برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن سچ بدلہ نہیں جا سکتا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے یا کریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا نمسکر موسیقی